جو مجھے سن رہے ہیں سب کو ایسٹر کی بہت بہت مبارک بات ہیپی ایسٹر آج بہت لوگوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایسٹر کے موقع پر کوئی افیشل اس طرح آیا ہو تو میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں میں ایک تو آپ کے ساتھ ایسٹر کی خوشیاں آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے آئی ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ میرے ہیں اور میں آپ کی ہوں میربانی تشریف رکھیں تشریف رکھیں شکریہ آج مجھے یہاں آکے جتنی خوشی ہوئی میں لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرویز رشید صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں مریم اورنزیب صاحبہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں ہم جب ناب کوٹ میں جایا کرتے تھے ایک پورا سال ناب کوٹ کے چکر لگے صبح بھی شام بھی تو میں یہاں مریم آباد سے جب موٹر ویسے گزرتی تھی تو میری نظر اس بورٹ پر پڑتی تھی تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی اس بستی میں آکے دیکھوں اس گاؤں میں آکے دیکھوں کہ مریم آباد میں میرا نام بھی مریم ہے اور میں بڑا دل کرتا تھا آکے دیکھوں کہ یہاں پر میرے جو مسیحی بھائی ہیں بہنیں بزرگ ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسٹر کے موقع پر آپ سب سے ملاقات کرنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں ابھی کچھ گھروں میں گئی ان کو ایسٹر کی مبارک بات دینے ان کو عیدی دینے تو مجھے بہت خوشی ہوئی جس شفقت سے جس محبت سے میرا استقبال ان گھروں میں کیا گیا یہ یاد میرے ساتھ پوری زندگی رہے گی بہت بہت شکریہ بڑے صاف سترے اچھے گھر تھے اور بڑے ڈسپلنٹ گھر تھے چار پائیوں پہ نئے کپڑے بچھے ہوئے تھے جس سے مجھے لگا کہ بہت شفقت سے میرا استقبال ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا میری پرورش اور میری تربیت کانورنٹ آف جیزز اینڈ میری میں ہوئی ہے لاہور کا بہت فیمس سکول ہے میں چار سال کی عمر سے اپنے ٹینٹھ کریڈ تک گیارہ سال پری نرسری سے ٹینٹھ کریڈ تک میں کانورنٹ آف جیزز اینڈ میری میں پڑھیں اور میری جو تربیت ہے تعلیم ہے اس میں میرے ماں باپ کے بعد میرے والدین کے بعد سب سے بڑا ہاتھ کانورنٹ آف جیزز اینڈ میری کا اور جب میں چیف منسٹر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے جب میں چیف منسٹر منتخب ہوئی تو میرا اگلے دن میری اوٹھ ٹیکنگ تھی تو میں نے اپنے جو میری جو ننز تھی میرا بچپن ننز کے ساتھ سسٹرز کے ساتھ فادرز کے ساتھ گزرا ہے تو میں نے مجھے میرا دل کیا کہ جس سکول سے میں پڑھی ہوں آج مجھے یہاں پنچانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میرے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد کانورنٹ آف جیزز اینڈ میری کا ہاتھ ہے تو میں نے ان کو فون کیا وہ نمبرز گم گئے ہوئے تھے میں نے فون کیا تو میری ایک ہیڈ میسٹریس ہوتی تھی سسٹر ماری سیسیل تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا سسٹر آپ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کل میری اوٹھ ٹیکنگ پہ آئیں تو مجھے کہتی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مشنز ہیں سب نے ہمیں مبارک باد کا پیغام بھیجا ہے کہ ہماری ایک سٹوڈن جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب بنید اور میری تربیت ایک ایسے والد نے کی ہے جو جب پرائیم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہا کہ قرآن کی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے تمام جہانوں کا رب ہے تو انہوں نے مجھے کئی بار یہ بات کہی کہ اقلیتوں کے لیے اقلیت کا لفظ استعمال کرنا غیر مناسب ہے اور یہ بات وہ مجھے وان آن وان میری جو ان کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ بات بار بار دھوراتے ہیں آج جب میں یہاں آ رہی تھی تو میں ان سے مل کے آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے مسیحی بہن بھائیوں کو میری طرف سے ایسٹر کی مبارک بات دینا نہ بھولنا تو میں اپنے مسیحی برادری کو نواز شریف صاحب کی طرف سے ہیپی ایسٹر کہنا چاہتی ہوں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پنجاب کیابنٹ میں تاہر خلیل سندو جیسے ہمارے وزیر ہیں اور اس کے بعد رمیش سنگھ اروڑا جو پاکستان کی تاریخ کے شاید پہلے سکھ منسٹر ہیں جب وہ سکھ منسٹر پہلی اناؤنس ہوئے تو پوری دنیا سے مجھے بہت ایسے پیغامات ملے جس میں جو ہمارے سکھ حضرات ہیں انہوں نے پوری دنیا سے مجھے مبارک بات کے اور اپریسییشن کے میسیجز بھیجے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی روایت ہے ہم سب پاکستانی ہیں اب جب آج نیشنل آنٹھم کے لیے ہم سب کھڑے ہوئے تو اس وقت ہم سب پاکستانی تھے کسی بھی تفریق کے بغیر اسی طرح جو مسیحی برادری ہیں ان کی پاکستانی قوم کے لیے پاکستانی ملک کے لیے ملک پاکستان کے لیے جو آپ سب کی خدمات ہیں مجھے دل کی گہرائیوں سے اس کا اطراف ہے جب میں جسٹس کارنیلیس کو دیکھتی ہوں تو جس طرح انصاف کے عدل کے میدان میں انہوں نے اپنا نام بنایا ان کو لوگ آج بھی انصاف کی وجہ سے انصاف کرنے کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور اسی طرح جو پاکستان اے فوس میں جنہوں نے بہت نام بنایا سیسیل چودری صاحب ان کا بھی رہتی دنیا تک نام رہے گا تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے ہر شعبے میں جس طرح پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار نبھایا ہے تو میں اس چیز کی بہت قدردان ہوں اور تہوار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے بغیر ادھورے ہوتے ہیں تہوار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اپنی خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹیں تو میں آج آپ کی خوشیاں آپ سے بانٹنے آئیں اور بڑی مہربانی شکریہ اور اپنے ساتھ میں اپنے تمام جو ایم پی ایز ہیں پنجاب اسیملی میں ان کا بہت بڑی تعداد ہے جو مائنورٹی سے ہیں میں ان کو ساتھ لے آئی ہوں میں ان کو اپنے ہیلیکاپٹر میں ساتھ لے کے آئی تھی تاکہ ہمیں سب کو یہ احساس ہو کہ ہم سب ایک ہیں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا ایک خواب ہے میرا خواب ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ اکثریت اقلیت سب مل کر رہے آپ کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں آپ کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی پوری آزادی ہو آپ کو وہ پوری پروٹیکشن ملے جو آپ کا حق ہے اور کوئی صرف مذہب کی بنیاد سے پہ یا عقیدے کی بنیاد پہ کوئی آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے تکلیف نہ پہنچا سکے میرا خواب ہے وہ پاکستان اور انشاءاللہ میربانی بہت بہت میربانی میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آج سب کچھ بہتر ہو گیا ہے سب اچھا ہو گیا ہے سب آئیڈیل ہو گیا ہے لیکن میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کر کے جاتھوں کہ اقلیتوں کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو ہر ہاتھ کو میں آہنی ہاتھوں سے روگوں گے اسی طرح فیصلہ باد میں مجھے خبر ملی کہ مسیحی دو بچے بھائی ینگ لڑکے تھے دونوں وہ اپنے ان دی لائن آف ڈیوٹی وہ جب صفائی کرتے کرتے ان کے پاس وہ گیر نہیں تھا ماسک نہیں تھا تو وہ جان ان کی چلی گئی قیمتی دو جانے چلی گئی تو میں نے سوچا کہ میں فیصلہ باد جا کے ان کی فیملی سے بات کروں ملوں تو نواز شریف صاحب سے جب میں نے ذکر کیا تو انہیں نے کہا کہ میں نے بھی جانا ہے تو ہم دونوں پھر فیصلہ باد میں وہ بہت دور علاقہ تھا لیکن مجھے بڑی سکون دلی سکون پہنچا جب میں ان کے گاؤں میں گئی نواز شریف صاحب گئے ان کے گاؤں میں ان کی جو بیوائیں ہیں وہ ینگ بچیاں ہیں بچاری اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے جس کسی کی بھی عمر سات سال سے زیادہ نہیں تھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کر اور میں نے سوچا کہ ان کو جو حفاظتی گئر پروائیڈ کرنا یہ بھی پنجاب حکومت کی ذمہ داری تاکہ یہ اپنے گھروں میں یہی کمانے والے لوگ ہیں پورے پوری فیملیز ہیں جس میں ان کی مائیں ہیں بیویاں ہیں بچے ہیں وہ کمانے والے تھے وہ چلے گئے تو ایک ینگ اس کی بیوی تھی میں خلال چوبیس سال اس کی عمر تھی اس نے کہا کہ مجھے بھی آپ جاب دے دے تاکہ میں اپنے بچے پاک سکوں تو وہ انشاءاللہ میں ضرور پہلی جو میں نے ان کو کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کو جاب پروائیڈ کریں تو میں یہ جو